تری اے گوھر ویچار نانک بیری سچی تری اے گوھر ویچار اپے ہی پرب دے مات کی ہر نام تیا یہ او مات جس نال او دی بندگی ہو سکتی ہوئے اپا جڑے ارداز روز کر دیاں مات اچی دی جتو گل کر دیاں تب مات اچی دا بھی یہ ہوئی پاو ہے بھی ایسی بودھ دے ایسی اچی مات دے جس نال تیری یاد اس مات ویچ بات سکتے جس نال تیری بندگی ہو سکتی ہوئے وڈ پاگی ساتگر ملے مک امرت پائیے وڈے پاگا نال گرودی پرابتی ہندی ہے پھر جدو گرودی پرابتی ہندی ہے امرت دارت ہے آتمک جیون دین والا نام جال جتو آتمک جیون ملدہ ہے امرت ہے کتھے گرودے کول ساتگر جی راگ سورٹ ویچ ایک بچن کر دے ہا نا جس جلند کارن تم جگ آئے سو امرت گر پاہی جیو پاہی دارت ہے کول پاس بھی جس نام روپی خجانے نو لین لیتو سنسار ویچ آیا ہے او خجانہ گرودے کول ہے او نام امرت گرودے کول ہے پر ملے گا کتھو اگلی غالبی نال کہہ دیتی جس جلند کارن تم جگ آئے سو امرت گر پاہی جیو چھوڑو ویس پیک چوترائی دبدہ اے وال نہ ہی جیو چلاکی چھڑ اپنا پیک کرنا چھڑ من ہور باروں ہور اندروں ہور اس بات یاگ جو کچھ ہے اس لوگ کا در سمڑے رکھ گرو کو در چھپایا نہیں جا سکتا جو کچھ ہے گروہ نو تا پتا ہے تو اکھا سی اپنے آپ نو دنے ہیں جا سنسار نو دے سکتے ہیں لیکن گروہ نو تو اکھا سی دے نہیں سکتے کہ گروہ ساڑے اندر دی ویدنا بھی جاندہ ہے اس واسطے ساتھ گروہ جی کندے نے نام امرت لین لئی جو گروہ دے کول ہے او دا کھو پرے ہوئے ہاں تا تینو چھوڑو ویس پیک چوترائی دبدہ اے وال نہ ہی جیو مان رے تھر رہو مت کت جاہی جیو کہ ہون کی کر کندے ٹکیا رو ٹکیا رو گروہ دے چرنا بھی ٹکیا رو گروہ دے دار چھٹ گے کے دے ہور پاسے نہ جا بس جدو تینو گروہ دے داروی دی شمجھ آ جائے گی گروہ دے دار دا تو اند مان لمے گا او دو تیرا او دنا بلاب بھی ہو جائے گا اور نام امرت تیرے مکھ ویچ پہ جائے گا اے ہوئی کال گروہ امرت آزی کندے نے وڈپا گین ساتھ گر ملے پھر مک امرت پائیے مک اندر امرت کی ہے جدو دی یاد ہوئے امرت ہے جدو زبان تے گندے گیت ہون گندے بول ہون او دو پھر بک کیا جاندہ ہے انہوں زیر کیا جاندہ ہے جدو مرک گروہ تو دور ہندہ ہے انہوں پھر گندے بول چنگے لگ دے ہاں جدو گروہ تو نیڑے ہندہ ہے انہوں گربانی چنگی لگ دی ہے گروہ پاتشاہ جی کندرے بک فل میٹھ لگے من بورے چار بچار نہ جانیا گنہ تے پریت بڑی ان پانتی جنم مرن پھر تانے آم آسا راگ دا بچنا ہے گروہ پاتشاہ جی دا کہ اندرے بک فل زہر دے فل میٹھے لگ دے ہاں کہ نوں کملے من نوں جڑا گروہ تو دور ہو گیا بورے دار تھے کملہ چار بڑا تھے چنگی سریشت ویچار دار تھا گھون چنگے گھون کے لیے اپنائے نہیں تے گھونہ نالو پریت ٹوٹ گئی ہویا نتیجہ جنم مرن دا تانہ دیڑا سی او تنے آ گیا ریزلٹ ساڑے سمڑے نال ہے تے آم ہندہ کی ہے جب تو ٹوٹے ہوئے منوخدی نشانی کی ہے جدو اسی نشانی دیکھ دیا گروہ پاتشاہ کہیں لگے میں اکھا نالو ایک ہے ساتھ گروہ کہیں دے امرت قوڑا بکھیا میٹھی ساکت کی بد نینو ڈیٹھی بیونو امرت پا وائی گروہ دا نام امرت قوڑا لگتا ہے تے ازیر دے پتار تھے مٹھے لگتے ہاں رسنا مارا بول دی ہے جدو مارے بول چنگے لگن جدو بورے بورے بول چنگے لگن نندیا ہوئے اس زبان تو ہر سمیں گاڑا ہی نکل دیا رہے گندگیاں شب داولی نکلے تا پھر سمجھ لینا امرت قوڑا بکھیا میٹھی دی عوستہ بچ اسی بچھے رہے ہاں جدو گروہ پاتشاہ جی نے سانو نام امرت دینا ہے پھر او زبان تے میٹھا امرت ہی رہندا ہے تو ساتھ گروہ جی کہن دے ہاں ہومیں دوبدا بینس جائے سہجے سکھ سمائی ہے ہومیں دوبدا دوبدا کیوں دی ہے دوبدا ہے داما ڈولن دستی جی منوک ڈاما ڈول رہندا ہے دوبدا کیوں دے نے جدو منوک ڈاما ڈول ہوئے تے ڈولدہ کدو ہے جدو منوک من دے پچھے لگدہ ہے ڈگن ڈولا تو لو جو من کے پرما ڈگن ڈولا پا آوے پا ڈگنا ڈولنا انہی دیر تک ہے جاتا منوک من دے پچھے پرمپ لیکھیا وچ پیار رہندا ہے پرم کاٹے گھر اپنے پائے بسراما گھر ارجندے مار آئیدہ بچن ہے ڈگنا تے ڈولنا پا آپ ڈاما ڈول ہوئے رہنا من نے کہ یہ درو داری مارنی ہے کہ یہ درو داری مارنی ہے مندہ سباہ ہے من کدھی ایک جگہ تے ٹکتا نہیں تو جی کدھی خیال کرے ہو کدھی پوزیٹیو سوئی دا ہے کدھی من پھر نیگٹیو سوئی دا ہے ایک خینوے چیہ دی سوچ چڑھ دی کلاولی ہو جاندی ہے ایک خینوے چیہ دی سوچ تھلے ڈنگے ٹویاں جو ٹک پیندی ہے کدھی ایک بندگی دی گال کردہ ہے کدھی ناستکتا دی گال کردہ ہے مندہ سباہ ہے پر اس من کوڑے نو جدو کابو کرنا ہوئے اور کوئی راستہ نہیں گروہ پادشاہ کہنے لگے ہچے تو پریئیم کے چابک ماروں ہچے اڑی کرے من گروہ شبد چابک مار اور کوئی راستہ نہیں کوئی ٹنگ نہیں کوئی طریقہ نہیں کوڑا آڑ جائے نا دیکھے ہوئے گا جدو اڑیا کوڑا بڑا تنگ کردہ ہے انہوں توڑ ہوگے نو جاندہ پیچھے نو ہے تکنا چھنٹے ماردہ ہوتے کوڑے نو چلاؤن دے لی پھر بھی کوڑا تردہ نہیں من بھی ہو جا ہے پر گروہ پادشاہ کہنے نے یہ کوڑے من چل تنوں بے کنٹ دیاں اڑاریاں لواما پر جے اڑ جاوے تا پھرے پریئیم دے چابک نال ایک کابو کیتا جا سکتا ہے من دا سبا ہے تو ساتھگروہ جی کہنے نے دوبدا ہوئے جدو من دے اندر بچار کے داما ڈول ہندے رہن اندر ہومے ہوئے میں ہاں میں ہاں میں ہاں میرے تو علاوہ اور کچھ نہیں جدو انسان ہر کیالے وچھ میں دی گالے کرے گا سمجھنا ہوا دے اندر ابیمان ہے ہومے وچھ گرسیا ہویا ہے تو سہب جی کہنے دے ہومے دوبدا بنس جائے سہجے سکھ شمائیے سہجے دارت آتمک اڈولتا دی عوستہ سکھ دارت ہے آتمک سکھ سنسار دے سکھا دی بات نہیں ہے میں ایک فک بینتی آپ جی سنسار دے دکھ شکھ دی قیمت رابدے کارویچ نہیں ہے ایک کپڑے کدھی دکھ دے کدھی شکھ دے کدھی پہنے پہنے کئی باری اسی ایمہ کہ دنیا دی فلانہ روز گرد آرے جان دا لو جی دے کار تا دکھ ہی بڑا ہون دا دے کیوں آگیا ایک ساڑھے بے سمجھی دے سوال ہان دکھ سکھ تا ہونے ہی ساتھ گرو جی کہن دے پور جن مند سنجوگ گا مطابق آنے ہان پر جی گرمک ہے وہ دکھ نو دکھ نہیں جان دا تے سکھ ویچ کدھے بھی اینا گلتان نہیں ہون دا جنو پرمات ما ہی پل جائے یہ انہی ہاں یہ مط سوچنا بھی بانی پڑھن والے نو نہیں ہون دے جا دجھے نو جاد ہون دے نو ساتھ اپ لکھا ہے کئی ورحی ایسے سوال کر کے اپنے آپ گرو تو دور کر لنے ہاں تو گرو پاتس جی کند نے سہج تے سکھ سکھ دار سندہ آتم شک سمائیہ در تھے لین ہو جانا سب آپ پہ آپ ورط آپ پہ نائن لائیے پرمات آپ ہی اپنے نان جوڑ دا ہے اور ہر جگہ تے آپ ہی بیا پیا ہو یا ہے تر ای گور بیچار نان بیری سچ تی تر ای گور بیچار تری گور بیچار نان بیری سچ تی بیری